اسلام علیکم گائز اگر آپ جو مکہی ہے اس کی کاشت کرنا چاہتے ہیں تو فروری کے اینڈ پہ سب سے اچھا ٹائم ہے وہ مکہی کی گروتھ بڑی اچھی ہی تھی لیکن ہم نے تھوڑی سی لیٹ کاشت کی ہے ہم نے مارچ میں اس کو کاشت کی ہے اور آپ دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جرمینیشن کتنی اچھی ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس ٹائم بارشوں کا محسن تھا بارشوں پہ بڑی اچھی اس کی تیاری ہو گیا تو اگر آپ گرمی میں لگانا چاہتے ہیں مارچ میں اپریل میں مکہی کاشت کرنا چاہتے ہیں تو جو بیج ہے اس کو تھوڑا سا زمین کے اندر دبائیں تقریباً دو انچ گہرہ ہو زمین تاکہ وطر رہے اور جو گرمی کی وجہ سے بیج کی جو جرمینیشن ہے اس پہ اثر نہ کریں اس پہ اثر نہ پڑے اور مکہی کے لیے سب سے اچھی بہتر جو تیاری ہے زمین کی حال چلائیں زمین کو نرم رکھیں اور اگر اوڑوں پہ لگانا چاہتے ہیں تو چوڑے اوڑے بنائیں دونوں سائیڈیں پہ لگائیں اور مکہی جو ہے اس کے گروت کے لیے آپ نیچے ڈی اے پی کھات دے دیں اور ڈی اے پی کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کی گروت اچھی ہوگی اور یہ جب بڑی ہوگی تو اس کے اوپر جو چھلی ہوگی وہ سہی دانے دار ہوگی تو اس میں مطلب فاسفورس کی کمی نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ جو مکہی ہے اس کو آپ نے جو بیج چوز کرنا ہے وہ اچھا چوز کرنا ہے ہائیبریڈ بیج ہو جو کہ اچھی قسم کا ہو اور اس میں اس کے بعد جو کاشت کرنے کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے گرمیوں میں یہ کم آتا ہے جو سنڈی کا اٹیک ہوتا ہے اٹیک ہر موسم میں ہوتا ہے لیکن گرمیوں میں تھوڑا وہ کنٹرول ہو جاتا ہے تو بہار کے موسم میں بالکل کنٹرول نہیں ہوتا تو اس لیے آپ فروری میں میں سیجسٹ کرتا ہوں آپ فروری میں اس کی کاشت کریں باقی یہ سکس منت کی فصل ہوتی ہے اور مکہی جو ہے اس ٹرین فیڈ میں جانوروں کی اگر آپ کا ڈیری فارم ہے تو سب سے اچھی فیڈ یہی ہے مکہی کا سائلیج اور آپ جو جب اس کی ہارویسٹنگ کرتے ہیں تو وہ سٹیج بڑی امپورٹرڈ ہوتی ہے آپ نے اس کو ڈیلی بیسز پر نوٹس کرنا ہوتا ہے کہ جو چھلی ہے اس کا سائز کیا ہے جو چھلی ہے اس میں دانہ کتنا بن گئے اگر چھلی میں دانہ بن چکا ہے اور اس میں دودھ ہے تو اس پہ ہم سائلیج ابھی نہیں بنائیں گے ہم ایک دو دن ویٹ کریں گے کہ دودھ اس میں تھوڑا سا کم ہو جائے تھوڑا سا دانہ جو ہے سخت ہو تھوڑا سا نارام ہو مطلب آدھا دودھ ہو اور جو آدھا ہے اس میں وہ دانہ بن گیا ہو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو دودھ ہوگا وہ سائلیج میں مکس ہو جائے گا اس کی سائلیج کی کوالٹی بڑھے گی پروٹین لیول بڑھے گا اور جو دانہ ہے وہ جانور کو ویسے انرجی دے گا اور باقی اس کی جو ہارویسٹنگ ہے اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے جس سٹیج پہ آپ نے سائلیج بنانا ہے اور انیشل کیر اس کی کرنی ہوتی ہے اس کے اوپر جو سنڈی کا اٹیک ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے سات دن بعد جب اس کی جرمنیشن ہوتی ہے تو آپ جرمنیشن کے دو تین دن بعد اس کو سنڈی والا سپریے کر دیں اور انشاءاللہ یہ ٹھیک ہوگی جب بہاریا مکئی چھوٹی ہے وہ تو بہت زیادہ پرشان کرتی ہے تو آگے جب سردیوں کے سیزن سے پہلے جو مکئی ہوتی ہے وہ زیادہ اس میں سنڈی کا اٹیک ہوتا ہے اگر آپ فروری مارچ میں لگاتے ہیں تو اس میں سنڈی کا اٹیک کام ہوتا ہے یہ پاکستان کے محول کے لیاسے اس طرح کا اس کا مسئلہ ہے سب سے بڑا مکئی میں یہ مسئلہ یہ ہی آتا ہے کہ اس کے اندر اٹیک سنڈی کا بہت زیادہ ہوتا ہے کٹ ورمز ہوتے ہیں تو بالکل یہ جو اس کا ہوتا ہے تنہ اندر سے اس کو کھا جاتے ہیں کیڑے تو جس اس ویری ڈینجرس اور فارما کے لیے یہ مطلب بہت زیادہ نقصان دے جب آپ دیکھ فارمر دیکھتا ہے کہ روز اس کی فصل جو ہے اس کو کیڑے کھا جا رہے ہیں اور دن بہ دن وہ بالکل کنٹرول ہی نہیں ہو رہا پچھلے سال یہ ہمارے سال سیچویشن ہو گی تھی کہ جو سنڈی تھی وہ بالکل کنٹرول نہیں ہوئی تھی اور جو فصل ہے وہ ساری خراب ہو گی تھی مطلب ستر فٹ کے جہاں پہ ہم دو بینکر بھرتے تھے سائلیج کے وہاں پہ ہم ہمارا ایک سائلیج کا بینکر بنا اور اس کی کمی جو ہے ہمیں آج فیل ہو رہی ہے آج جو ہے ہمارے پاس جانوروں کے لیے سائلیج نہیں ہے مکئی کا اور ہم نیپیر گراس پہ سسٹم چلا رہے ہیں اور ایک طرح کی نیپیر گراس کی وہ پروٹین لیول نہیں ہوتا جو مکئی کا پروٹین لیول ہوتا ہے اس لیے جو ہے مکئی لگانا ضروری ہے دیری فارمس کے لیے تو لگانے سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مکمل اس کی سٹڈی کر لینی چاہیے کہ یہ کس طرح اس کی کس سٹیج پہ کیا کرنا ہے اور کون سی خات دینی ہے اور سارا کچھ آپ کر لیتے ہیں جرمینیشن بھی ہو جاتی ہے لیکن جو چیز ہے نا ایک جو سب سے زیادہ آپ کو پرشان کرتی ہے وہ اس کو بیماری ہے جو سنڈی لگ جاتی ہے اور ایک جو لیٹ آپ مکئی کاشت کرتے ہیں نا اس کا ایک اور نقصان ہوتا ہے فاری ایزمپل آپ اپریل میں کرتے ہیں مکئی کاشت مارچ اپریل میں ابھی تو اس سال بارشیں ہوئی ہیں تو ابھی تک گرمی اتنی محسوس نہیں ہو رہی تو ادروائز یہ جھلس جاتی ہے اس کے جو پتے ہیں نا اس طرح کے یہ سڑنا شروع ہو جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے ایک گرمی کا ایک طرح اس کے اوپر اٹھائک ہوتا ہے اس طرح تو اس لیے اس کو چاہیے کہ آپ کو فروری میں اس کی کاشت کر دیں تاکہ گرمی سے اس کو بچایا جا سکے اور اس کو میکسیمم اس سے پروڈکشن لی جا سکے پچھلے سال جو ہے ہم نے گرمی میں اس طرح کاشت لیٹ کاشت کی تھی اور جو پانی پھر پانی ٹائم پہ نہیں دے پائے اور اگر پانی دیتے بھی رہے تو اوپر سے پتے جو ہے وہ جھلس کہتے اور بالکل مطلب جس طرح آپ گندم دیکھتے ہیں نا خوشک ہو جاتا ہے اس کا تنہ اس طرح اس کا جو تنے سے لے کر یہ اوپر تک بالکل خوشک ہو گئی تھی تو اس سے یہ پھر ایک نقصان ہوا کہ اس کی پروڈکشن کم ہو بھی اور دوسرا فائدہ بھی ہوا کہ اس ٹائم کسی کے پاس بھی فیڈ نہیں تھی اور فیڈ کی بہت زیادہ شورٹیج تھی اور اس ٹائم جو ہے ہمارے پاس یہ اپشن تھا ہم نے سائلیج بنا لیا اور ہمارے جانور اس سے کافی ان کا باڈی سکور بہتر ہوا جانور جو ہے ہیلڈی ہو گئے اور وہ جو گرمیوں کا سیزن تھا ہمارا وہ بڑا اچھا گزر گئے عموماً جانور گرمیوں میں سٹریس چلے جاتے ہیں سٹریس میں چلے جاتے ہیں اور اوپر سے فیڈ نہ ہو تو پھر اس ٹائم کا لیول جو ہوتا ہے وہ ڈبل ہو جاتے ہیں موسیقی